بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سب سے بڑی حقیقت اور وہ ہے موت وہ انسان کے جو اللہ پہ اخیدہ رکھتا ہے وہ جو اللہ پہ اخیدہ نہیں رکھتا وہ جو امیر المومنین کے درسے وابستہ ہے اہلِ بیعت کے درسے وابستہ ہے وہ جو نہیں وابستہ ہے وہ جو شریک کرتا ہے خدا کے ذات میں کسی کو مشریک ہے وہ جو کافر ہے حتیٰ کی جو ایتھیسٹ ہے اس کے لیے بھی ایک چیز کا عقیدہ پکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں جانا ہے کلو نفسن زائبت الموت ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے کہ مزہ چکھنا ہے فنا نہیں ہونا ہے چکھنے ہی سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ جو چیز چکھی جاتی ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے چکھنے والا نہیں ختم ہوتا تو ہم موت کا مزہ چکھیں گے اور بالخصوص نفس نفس کیا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہم مر جائیں گے ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو جائے گی نفس ہمیشہ باخی رہے گا تو یہ نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے جب اس نے موت کو چکھا موت ختم ہو گئی نفس باخی رہا ٹھیک ہے ٹرانسفر ہو گیا انتخال کر گیا مرتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو فانہ نہیں ہونا تو کلوں نفس انضائے قطل موت کا مطلب یہ ہے ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایک یونیورسل ٹرود ہے ہمیں موت سے کیا خائدہ ملے گا ہم اگر کلاسز کر رہے ہیں موت کے بارے میں جان رہے ہیں تو ہم ہی کیا فائدہ ملے گا سب سے بنیادی فائدہ ہے کہ موت کی یاد گناہوں سے بچانے میں بہترین مددگار ہے کیا ہو رہا ہے ارشاد سورہ ملک ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات دو چیزیں خلق کی تاکہ ازمائش کی جا سکے کہ تم میں سے یعنی ہم میں سے احسن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے موت کا لفظ پہلے آیا اور حیات کا لفظ آیا بعد میں ٹھیک ہے کیوں پہلے آیا اس کا ریزن ہے یہ بے وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حیات ویسی گزارنا چاہتے ہیں جیسی حیات اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہے بندے ہیں اللہ کے چاہیں گے سب تو پھر یہ موت ہے کہ جو ہمیں رہنمائی کرے گی اگر ہم اپنے موت سے غافل ہو جائیں امیر المومنین کبھی میں بتاؤں گی اسلام علیکم اگر ہم اپنی موت سے غافل ہو جائیں تو پھر ہم کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کریں گے صرف ہم لمحہ بھر کے لیے اگر اپنی موت کو ہم بہت ساری معصیتوں سے دور رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ دوسروں کی تدفین دوسروں کی احکامِ میت کفن دفن میں شامل ہو جانا کتنا آسان ہے ہم جب دوسرے کو کوسل دیں گے تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی حتہ میں کم زمین ایک ہفتہ لگتا ہے واپس سے ٹریک پہ آنے پر ہے نا ایک ہفتے تک صدرے رہتے ہیں ایک دم کسی سے بولیں گے بھی تو یہ سوچتے ہیں کہ کہ کہیں وہ چلا گیا کہیں ہم چلے گئے ہے نا بعض اوقات کبھی بھی بس ذرا سا میرے ذہن میں جب یہ خیال آتا ہے کہ میں جس سے بدتمیزی کرنے جا رہے ہوں کل کوئی یہ نہ ہو ہے تو عزیز میرا کل اگر یہ نہ ہو میں کسے تڑپ جاؤں گی کہ میں نے ان کے ساتھ بدکلامی کی بس میں صحیح ہو جاتی ہوں چاہے اپنی موت چاہے دوسرے کی موت بس تصور میں رکھیں جو بھائی بہن ہیں جو ماں باپ ہیں جو آپ کو ساتھ میں ملے ہیں دوست جو اچھے لوگ ہیں جب ان سے بات کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آج ہے کل سب کو جانا ہے اب وہ کل کا بائی کا نہیں پتا آپ نے کسی خدا نہ کرے اچھی عزیز دوست سے اچھے سے بات نہیں کی اور کل آپ کو تلافی کا موخہ ہی نہیں ملا وہ چلی گئی دنیا سے آپ زندگی پر اس گلٹ میں رہیں گے کہ کاش کی کچھ لمحہ ملتا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں تو لہٰذا موت کی یاد دہانی ہمیں بہت ساری معاصیت سے بچا کے رکھتی ہے موت کا انتظار کرنے والا نیکیوں کی طرف رقبت کرتا ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ایک خوال ہے ٹھیک ہے میں معلوم ہے کہ جب موت ہمیں پتا چلیا کہ موت آنے والی ہے کسی کو کینسر بتا دے اللہ نہ کرے ڈاکٹر علی بنا ایک بہت بڑے بزنس مین تھے بہت بڑے مطلب سکسسفل ان کو جب پتا چلا کہ ان کو چھ مہینہ سات مہینہ ملائے زندگی کا بہت لاسٹ سٹیج کے انسر کا تھا تو پھر انہوں نے پھر وہ بزنس وغیرہ سب چھوڑ دیا سب صدقہ کیا کہ جب چھ سات مہینہ ہیں تو پھر کیا پھر یہ گئے انہوں نے ٹرائیول کیا لوگوں کی احوال پرسی کی غریبوں کی امداد کی جو کر سکتے تھے کرا ہمیں بھی اگر آخری وقت پتا چل جائے گا تو ہم بھی یہی کریں گے پھر ہم نیٹ فلکس وغیرہ میں نہیں ملوث ہوں گے پھر ہم ٹی وی سیریلز وغیرہ کے لئے ٹائم نہیں نکال پائیں گے تو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ مرنا ہے اگر ہمیں ڈاکٹر ٹائم نہیں بتائے گا تو کیا ہم نہیں مریں گے وہ تو کسی دن بھی ملکل موت آئے گا اور کہے گا چلو اور پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ بھی خوال محصول ہے کہ آخرت کو اگر چاہتے ہیں کہ ہم فروٹ فل بنا لیں یعنی میکسیمم ہارویسٹ کریں آخرت سے ہر چیز اس میں سے لیں اچھی تو وہ دنیا ہے کہ جہاں پر بیج بویا جائے گا یہ دنیا ہے جہاں سے ہم کو آخرت کے بارے میں اچھا ملے گا یعنی سے ہم چاہیں اس کو برا بنا لیں یعنی سے چاہیں اچھا بنا لیں دنیا بنائی اس لیے گئی تھی کہ ہم روز محشر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا یا ہمیں کیوں اس طرح کا عذاب دیا گیا اس لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی کہ دیکھو تم نے کرا کیا ہے روز محشر ہر انسان پریشان ہوگا کہ میں نے مجھے کاش یہ میں کر لیتا روز محشر کو روز حسرت کہا جاتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی یہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان یہ کہہ گا کہ میں نے یہ کیوں کیا لیکن وہ جب جہنم میں ڈھکیلا جائے گا تو وہ یہ جانتا ہوگا کہ اس کے ساتھ عدالت ہوئی ہے وہ ڈزاو ہی یہی کرتا تھا صحیح ہے تو اس دن ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا کیونکہ اس دن ہمارے بڑی بڑی سکرینز ہمارے سامنے لگی رہیں گے کہ جس پہ ہمارے عمال اتنے ناؤزباللہ خدا نہ کرے ہوں کہ ہم خود نظریں نہ ملا پائیں ٹھیک ہے تو یہ جو دنیا ہے یہاں پہ ہم سب کچھ صحیح کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں موت کو مسلسل یاد کرنا پڑے گا احکامیں موت یہ جو احالت نیزاق کا میں نے بتایا غسلے میت اور کفن کے حکام یہ چار چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس بلک شاپ میں کبر کراتی ہوں ٹھیک ہے یہ آیت ہے سوری بخرا کی ایک سو اسی آج وسیعت کے حکام بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ سنیں آیت تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت ساپنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور خرابتدار یعنی کی بلڈ ریلیٹیو خرابتداروں کے لیے وسیعت کریں یہ صاحبانِ تقویٰ پر ایک طرح کا حق ہے حق یعنی کہ واجب ہے صاحبانِ تقویٰ جو بھی اہلِ تقویٰ ہیں جو متخی انسان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی مال وغیرہ چھوڑا ہے تو اس کی وسیعت کر کے جائیں اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وسیعت نہیں کی تو جاہل کی موت انسان گیا دنیا سے اور بعض روایتوں میں جاہل کا مطلب جو ہے وہ کفر تک سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو وسیعت صرف پروپرٹی کی بھی نہیں ہوتی آج آپ کو انشاءاللہ پوری پتہ چلے گا کہ وسیعت ہم جیسے لوگوں کو کب کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بسترے مرک پہ ہیں مرنے والے ہم نے ہاتھ پکڑا سنو میری پروپرٹی ان کو ان کو دے دینا نہیں یہ وسیعت نہیں اس کے شرعی احکام ہے ہر چیز کے شرعی احکام ہے ٹھیک ہے جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بیسیکلی دین ہے نا تو ہماری زندگی کیسے جیے رہے ہم اس کو پورا پورا دین نے ہمیں بتایا ہے تو اسی طرح ہم کیسے مر رہے ہیں اس کے بھی ایک ٹکیٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی دین نے بتایا بہت خوصورتی سے ٹھیک ہے وہ واجب بھی ہوتی ہے مستحب بھی ہوتی ہے اور حرام بھی ہو سکتی ہے ہم واجب ہے کہ جیسے ہمارے نماز روزہ قضاء ہیں جو ان کو ہمیں وسیعت کرنی پڑے گی کہ دیکھو میری ایک سال کی نماز مثلا قضاء ہیں اپنی اولادوں سے اپنے رشتداروں سے کسی سے بھی جس کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی وسیعت کو پورا کر سکتا ہے کرنا پڑے گا یہ واجب ہے نہیں کیا تو گنہگار شمار ہوں گے واجب عملی وہ ہوتا ہے جو نہیں کیا تو گنہگار شمار سوچیں کی کیونکہ موت تو برحق ہے آج میں نے حق لیا تو اوپر ذمہ داری بنتی کہ میں آج جا کر بتا دوں کہ میرا فلا فلا کا حق میرے پاس ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو آپ دیکھ لیں ٹھیک کوئی چھپا ہوا خزانہ اگر مل جائے تو وہ آپ کے مرنے کے بعد ہمیشہ چھپا نہ رہ جائے اس کی بھی وسیعت کرنا واجب ہے ون تھرڈ پروپرٹی کی وسیعت کرنا واجب ہے ون تھرڈ سے زیادہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے آپ کے جو بچے ہیں رشتہ دار ہیں تخصیم ہوگی ہی ہوگی اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے خیانت کی ہے اس کے علاوہ سر پرست بنانا یہ بہت بڑا ریزن تھا کہ دیکھو میرے بعد جھگڑا نہیں کرنا میرے بعد تم لوگ نماز وغیرہ کی پازوانی کرنا میرے بعد اچھے اچھے کام کی ہدایت امر بال معروف یا کسی بھی طرح کی نصیحت کرنا یہ مستحب ہے مستحب عمال وہ ہوتے ہیں جن کا کرنے سے ہمیں سواب ملتا ہے مقروب وہ ہوتے ہیں جن کے نہ کرنے سے ہمیں سواب ملتا ہے اب حرام وسیعت کون سی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کی میرے مرنے کے بعد فلا میرا میوز ایل بم ہے فرض کریں اس کو ریلیز تو حرام کی وسیعت بھی حرام ہی ہوگی جیسے کی میرے بعد جو میں نے پیسے دیا تھے اس سے بیاج وغیرہ سوت خوری وہ کر لینا تو وہ بھی حرام ہے اگر میرے بعد دیکھو میری زندگی میں بے حجاب گھمتی رہی مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ تم لوگ حجاب کرنے لگو ایسا آگر کہنا کہ بے حجاب کی نصیت جو بھی حرام کام کی نصیحت کرے وہ وسیعت بھی حرام ہوگی جیسے میرے مرنے کے بعد میری شراب کی خدا نہ کری یہ دیکھیں اگزامپلز دیئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ شراب کی دکان ہے تو اس کا کچھ بھی کرنا ہو شراب کی خرید اور فڈوخت سب حرام ہیں تو وہ کام جو حرام ہے اس کی وسیعت بھی حرام ہی شمار ہوگی ٹھیک ہے اچھا دیکھیں حالانکہ یہ term نہیں use کروں گی میں کوشش کروں گی کہ اپنی common language use کریں لیکن پتا ہونا چاہیے موسی وسی موسی اور موسی موسی کہتے ہیں جس سے وسیعت جو وسیعت کر رہا ہے کہ میں مر نہیں رہی ہوں تو میں موسی ہوں وسیعت ہوتا ہے کہ جس سے وسیعت کی جائے میں نے حبا کو پکڑا میں موسی ہو گئی یہ میرے وسیع ہو گئی ٹھیک موسی جس چیز کی وسیعت کی جائے مثلا میری property ہے یا میری نمازیں ہیں میرا روزہ ہے جو چیز جس چیز کی وسیعت کی جائے وہ موسا پہ موسالہ وہ کہ جس کے لیے وسیعت کی جائے جو بینیفیشری بنے گا جیسے میں ہبا سے کہوں کہ ہبا میرے مرنے کے بعد تم مثلاً علیزہ کو میرا یہ سامان دے دینا تو علیزہ یہاں پہ موسالہ ہے ٹھیک ہے کوئی کنفیوشن تو نہیں ہے چلیں اوکی یہاں سے پکچرائیزیشن ہے نا اسے تھوڑا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے یہ ہے وسی جو ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہیں اور جو بیچارے دم توڑے ہیں وہ ہیں موسی ٹھیک ہے موسی کو کیسا ہونا چاہیے ہم اپنی مرضی سے موسی نہیں منتخب کرتے موسی کی بھی شرائط ہے وہ جو دوست بنانے کی شرائط بتائے وہ وسیعت کرنے کے لیے شرائط نہیں بتائے گا تو دیکھیں موسی جو سوری ہم ہم اگر ہم وسیعت کرنے تو ہم کیسے ہونے چاہیے ہر کسی کے لیے وسیعت واجب نہیں ہے جسے ہمارا ذہن کیسا ہو ہم کس طرح کے انسان ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری وسیعت ویلڈ ہے کی نہیں ہے موسی بالغ ہو آخل ہو اور فری مائنڈڈ ہو ٹھیک ہے بالغ تو پتائے سب کو چھوٹا بچہ ہے نصیحت پہرہ کی یا کچھ ایسی مستحب عمال کی وسیعت کر سکتا ہے لیکن باقی جو بڑی بڑی باتیں میری نماز فضاء روزہ فضاء اس کے لیے کوئی ویلڈ نہیں ہے ہمیں لوجیکلی بھی سمجھ میں آنا پروپرٹی اس کی کوئی پروپرٹی نہیں ہوتی ہے آخل ہونا چاہیے جو انسان بے وخوف ہے خدا نہ کریں انسیل ہیں اس کی وسیعت کی بھی کوئی ویلڈیٹی نہیں ہوگی ہے نا وہ کچھ بھی کہہ رہے گا کہ وہ فلا جگہ مسلن ایک انسان جو سائیکلوجیکل ڈسورڈر ہو تو گیا دے گا فلا جگہ پہ تاری ہیں اور ان کو توڑ کے میری قبر میں ڈال دینا تو آپ کر پائیں گے نہیں کر سکتے فری مائنڈڈ ہو یعنی کوئی اس کو فورس فلی ایمپلیمنٹ نہ کرا رہا ہو کہ جیسے مسلن کی مجھے کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم وسیعت کر دو اور پھر آپ لوگ نے یہ سوچا کہ نہیں ہو تو گیا مو سے تو ان کے نکلا تھا نہیں اس وقت میں فری اپنے دماغ سے نہیں تھی مجھے گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا تو میں وسیعت کری ہوں تو یہ وسیعت ویلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے موسی کو کیسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وسیعت ویلڈ نہیں ہے مہجور اور فیبل مائنڈڈ یعنی جو بار بار جو اپنا دماغ بدلتے رہتے ہیں آج یہ کہا کل وہ کہا جن کی بات کا اعتماد نہیں ان کی وسیعت کی بھی ویلڈیٹی نہیں ہے مہجور اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شریعت نے جس کو اس کے مال کو خرچ کرنے سے روک دیا ہو مثلا کہ وہ بہت خرچ جیسے ہم عام اس میں کہتے ہیں نا بینکرپٹ بینکرپٹ جو ہوتے ہیں وہ لیگلی اعتبار سے کوئی پراپٹی نہیں اون کرتے تو وہ اس کو کبھی بھی کسی کو آپ چاہیں تو ادھر آ جائے نا ادھر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوگا علینا تم بھی ادھر آ جاؤ نا نہیں تم ٹھیک ہے لنگی ہو تو جو ہے وہ کسی کو اپنا سامان نہیں دے سکتے تو ویسے ہی مہجور شریعت کے اعتبار سے کہ مرسلن میں نے اتنا کرز لے لیا کہ اب میرے پاس کوئی اپنی چیز بچی ہی نہیں تو جو میرا ہے وہ میرے کرزداروں کا ہو گیا آٹومیٹی کی اب میں کہوں کہ نہیں یہ اس کو دے دو اس کو دے دو یہ ویلڈ نہیں ہے تو جو مہجور ہے وہ کسی بھی وجہ سے صرف کرز کی بنا پر نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے کچھ ایسا کام کیا ہو کہ میرے جو پیسے ہو وہ کسی اور کے حق میں چلے گئے ہو میرا نے آ رہا ہو جس کو شریعت کے اعتبار سے مناؤ ہو کہ اپنے پیسے کو خرش نہیں کر سکتا ہو کوئی بھی ریزن ہو تو وہ انسان وسیعت نہیں کر سکتا اس کی وسیعت ویلڈ نہیں ہے دیکھیں دس سال کا نابالک بچہ بلڈ ریلیٹیو یا چیریٹی کے لیے وسیعت کر سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے مثلا اس کے پاس کافی پیسہ ہے تو وہ اپنے بلڈ ریلیٹیو کو دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں یا کوئی ایسی نصیحت کوئی مستحب آمال کوئی چیریٹی یہ سب کر سکتا ہے احمق کی وسیعت پروپرٹی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے لیکن ڈیوٹیز یا باقی اعتبار سے بیلڈ ہے کہ اگر کوئی انسان جیسے انسین کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے ایک انسان پورا ممکن ہے پاگل نہ ہو بس یہ ہو کہ تھوڑا بہت دماغ اس کا وہ ہو تو ایسا جو دیکھیں ایسے آپ کہیں گے تو آپ تو کہیں گے یہ خودی ناؤز بلنا یہ خودی ہے ہر کسی کو نہ جج کریں جو نارمل ہم لوگ کی زبان میں کہا جاتا ہے نا ہر کوئی نائنٹی فائی پرسنٹ سائیکلوجیکل ڈسورڈر سے جوج رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم اس میں بے وقوف نہیں کہتے ہیں انسین نہیں کہتے ہیں جو ویسے پاگل کی شکل رکھے کہ جس کے ذہن میں کچھ نہ آئے جو اخل کے اعتبار سے کوئی کام نہ کرے اس کو جو ہے باقی آسپیکٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگر لگے کہ ٹھیک ہے جیسے اس نے نماز وغیرہ کے لئے کہہ دیا یا کہا کہ دیکھو جھگڑا نہیں کرنا کبھی کبھی کوئی جو ہے ذہنی بیمار بہت دانشمن باتی کر جاتے ہیں کہ دیکھو اب میں کہہ رہا ہوں آپس مت جھگڑنا اور پھر بات میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہوں کتنی بڑی بات کہہ گئے تھے ہیں نا تو ان سب کی بات ماننے میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان کی پراپرٹی کے اعتبار سے کوئی بھی بسیت ہو تو وہ ویلڈ نہیں ہوگی اگر سوسائیڈ دیکھیں سوسائیڈ کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے ہم لوگ کو لگتا ہے نا کہ جو سوسائیڈ کر رہا ہے جس نے تو وہ آخری وقت میں اس نے توبہ بھی نہیں کری اور وہ دنیا سے چلا گیا اب یہ گناہیں قبیرہ لے کر اپنے ساتھ گیا ہے تو یہ معاملہ سخت ہیں ہے نا تو سوسائیڈ کے لیے الگ سے حکام آئے ہیں اگر کسی نے سوسائیڈ کی اور اس کی وسیعت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے ایک براؤڈر آپ یہ مان لیں لیکن کنڈیشنز ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے کہ اگر سوسائیڈ اٹیمٹ کی اور بچ گیا ٹھیک ہے اور پھر کسی اور بیماری یا کسی اور وجہ سے دنیا سے گیا تب اس کی وسیعت ویلیڈ ہوگی سوسائیڈ کی وجہ سے مرا نہیں ہے اگر سوسائیڈ کی اور مر گیا تو پھر اس کی وسیعت پر کوئی ضرورت نہیں عمل کرنے گی یہ حق ہو گیا کھو دیا اس نے ٹھیک ہے اگر وسیعت پہلے کی جب سوسائیڈ کا ارادہ نہیں تھا تو بھی وسیعت مانی جائے گی ٹھیک ہے وسی کو کیسا ہونا چاہیے موسی ہمیں پتا چل گیا کہ ہم کب وسیعت کرنے لائق ہیں الحمدللہ ہم سب وسیعت والے ہیں ٹھیک ہے کیسے کریں گے یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے ہم جو وسی تلاش کریں تو وہ کیسا ہو وسی کو بھی بالک ہونا چاہیے آخر ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے یعنی بھروسے مند اور سرپرست اگر وسیع نہ بالک ہو تو اگر وسیع ہمارا نہ بالک ہے مثلا ایک باپ اپنے بچے سے وسیعت کر رہا ہے اور بچہ نہ بالک ہے تو پھر اس کا سرپرست بھی بنانا چاہیے ٹھیک ہے پھر خالی وسیع سے کام نہیں بنے گا پھر ہم اس کا سرپرست بنائیں گے کہ دیکھو میرا بچہ چھوٹا ہے اور تم سرپرست ہو تم میری وسیعت کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اس کی مدد کرو گے پھر وسیع کے لیے ہو جاتا ہے کہ وسیع سرپرست کی انڈر میں اس وسیعت کو ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی کنفیجن تھو نہیں نابالک وسیع بالک ہو کر بل ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے جیسے نابالک تھا بچہ جب وہ بالک ہو گیا تو جس دن بالک ہوا اسی دن چاہے تو وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے لیکن اگر وہ نابالک ہے تو بھی وہ اپنے سرپرست کے تب زیرے نظر وہ وسیعت کو انکلیمنٹ کر سکتا ہے کوئی حرش نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جب نابالک بچہ ہے بینا سرپرست کے وسیعت کو ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتا ٹھیک سرپرست کے انڈر کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں بڑا ہو جائے گا بالک ہو جائے گا خود کر لے گا کوئی حرج نہیں لیکن جب تک نابالک ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا اسی لیے سرپرست محرر کیا جاتا ہے موسیٰ بے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ وہ چیزیں جن کی ہم وسیعت کریں وہ حرام نہیں ہونی چاہیے تو وہ حلال ہو اور جسے قرائے وغیرہ کیا ہے کی قرائے ملنا ہے جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں احتمال جو مال ملنے والا ہو کہ فلاں سے ملے گا فلاں منافع ہے یا فلاں کرایا ہے حق ہے یا ایتھارٹی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کتاب وہ پبلش ہو رہی ہے تو اس کی آنرشپ اس کی ایتھارٹی وہ تم لے لینا پیٹنٹ ہوتے ہیں کہ میرا جو پیپر ہے پبلیکیشن میں گیا ہے اس کا پیٹنٹ تم اپنے نام پہ کر لینا وہ یہ ساری چیزیں مصابع ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں رائٹس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جیسے میرے نام کا کوئی وہ ہو گیا ہے جو میرے نام کا ہے تو وہ ہم کسی اور کو رائٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنفیجن تو نہیں ہے موسیٰ علیہ جیسے کی ضروری نہیں ہے بالغ ہو اس میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جس کے لیے وسیعت کر رہے ہیں امتی ہے نا ہم ہمارے لیے وسیعت کی تھی ہم تو تھے ہی نہیں نا لیکن یہاں پر ہم لوگ کے لیے جو وسیعت کا ہے نظام وہ دیکھیں کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو آخل اور مسلمان ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ اگر شکم میں بچہ ہے شکم میں تو بھی اس کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے بس وجود ہونا ضروری ہے یہ نہ ہو کہ مثلا کہ اب ان کی شادی نہیں ہوئی اور میں وسیعت کروں جو حبا کے پوتے ہوں گے ان کے لیے نہیں وجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ شکم میں ہی ہو لیکن ہو کہ یہ بچہ جو اس کی شکم میں ہے اس کے لیے ہے لیکن اگر نہیں ہے تو بھر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اوکی صاحب کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے واجبات کی پزا کی عجرت اپنے مال سے تہہ کر دیں بہت آسان کام ہے ہمارے مالی واجبات جو ہیں ہمیں لگتا ہے کہ صرف وہ ہیں کہ ہم نے پیسہ کسی کا لیا کرز لیا ہم نے کسی سے ادھار لیا یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو خمز زکاة کے پیسے ہیں نہیں مالی واجبات میں ہمارا ہر واجب عملات آتا ہے جیسے کہ نماز ہے مرنے کے بعد نماز عجرت پر پڑھائی جاتی ہے تو یہ بھی مالی واجبات میں ہی شمار ہوگا ٹھیک ہے اگر پتہ ہو کہ کسی بین کوئی بینہ عجرت لیے اگر ادا کر دیں جیسے میں نے بہت محبت ان کے ساتھ میری بہت محبت ہے تو مجھے معلوم ہے کہ ان کو مجھے پیسے نہیں دینے پڑھیں گے یہ یوں ہی پڑھ دیں گی میری نمازیں تو میں نے ان سے یوں ہی کہہ دیا کافی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے یہ لگے کہ نہیں مجھے اپنے اس پر لگ رہا ہے کہ کیا پتا کوئی مرنے کے بعد انسان کہاں کسی کو دھیان رہتا ہے کہ یہ فلانگ ہے ہم لوگ کہاں یاد رکھتے ہیں جو مر گئے ایک دو سال تک بڑھا رہا اس کے بعد ختم تو پھر آپ تہہ کر لیں کہ دیکھو یہ میرا پیسہ ہے یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی نمازیں تو پڑھ رہی ہوں جو قضا ہے لیکن جو نہیں ہے اس کے لیے میں نے یہ الگ سے پیسہ نکال کے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کر جائیں اس کے علاوہ کہ جیسے اگر بڑا بیٹا ہو یہ جو کر سکتا ہو تو صرف اس کو انفارم کر دیں ٹھیک ہے بڑے بیٹے پہ والدین کی نماز واجب نہیں ہے صرف باپ کی نماز واجب ہے وہ بھی وہ باپ کہ جو نمازی ہو کہ جس کی کسی وجہ سے نمازیں خزاؤں جو ہمارے ہاں بہت چلن ہو گیا نا کہ بیٹا تو ہی ہے دیکھ لے گا اور دوسری بات پھر وہ جو باپ نمازی ہوگا وہ ہی اپنے بیٹے کو ایسی طریقہ دے گا کہ بیٹا کنسرن رہے گا کہ میرے باپ کی نمازیں ہیں جو باپ ہی نمازی نہ پڑے وہ اپنے بچے کو کیا بتائے گا ہے نا پھر وہی بات ہے کہ ہم جب بڑے تو ہمارے ساتھ ساتھ سب ہتم ہو گیا ہے نا تو ایک تو یہ بات کی بڑے بیٹے پہ صرف باپ کی نماز ہے لیکن صرف بڑے بیٹے پہ صرف بڑے نہیں بیٹی پہ نہیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جیسے اخلاقی اعتبار سے چاہیں تو ہم تو کسی رشتدار کی بھی پڑ سکتے ہیں واجب نماز ہے ٹھیک ہے لیکن واجب نہیں ہے اگر ہم نے اپنے بچے کو ایسا بنایا تو وہ تو یوں ہی پڑ دے گا نا تو ہم اگر جانتے کہ ہماری اولاد ہے وہ یوں ہی ہے مطلب ہم نے اس کی طریبیت کی ہے تو ہم صرف اس کو انفارم کر دیں یہاں پر ہمیں پیسے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے صرف انفارم کر دینا کہ دیکھو میں دو سال کی نمازیں ہیں بس اتنا کافی ہے اگر مالی واجبات کی وسیعت کی ہے لیکن اخراجات ون تھٹ سے زیادہ ہیں تو اس کی واقعی پروپرٹی سے ادا کریں لیکن وسیعت نہیں کیے تو ون تھٹ کے علاوہ کچھ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ون تھٹ کے ہم مالک ہیں وسیعت کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہم نے وسیعت کی کہ میرے نمازیں کزاں ہیں اور اس کا اتنا پیسہ ہے ٹھیک ہے اب ہماری ون تھٹ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جو وسیع ہوگا اس پہ واجب ہوگا کہ ان پیسوں کو ہمارے لئے خرچ کرے لیکن اگر ہم نے وسیعت نہیں کی تو وہ ون تھٹ سے زیادہ چاہے تو نہ خرچ کریں اس کی مرضی ہے وہ ون تھٹ کرے گا ون تھٹ تو اس کے لئے باجب ہے جو بھی مالی باجبات ہیں اگر ون تھٹ کی وسیعت نہ بھی کی ہو تو مالی باجبات تو اس میں سے ادا ہونے ہی ہونے ہیں جب کوئی مرتا ہے نا تو ہم لوگ یہ کب چیزیں نہیں دھیان رکھتے ہم سوچتے ہیں کہ اچھتی پروپرٹی ختم کرو ہے نا اتنی تم اتنی تم اتنی تم اس کی ون تھٹ کا اسی کے لئے خرچ کرنا واجب ہے اگر مالی باجبات ہیں تو ٹھیک ہے اگر وسیعت نہیں کی ہے تو اگر وسیعت کی ہے تو اب پوری پروپرٹی اس کی جا رہی ہے اس میں تو بھی اس کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو فائدہ ہوا نا اس لئے وسیعت کر دیں اگر مالی باجبات رہ گئے ہیں اور وسیعت کا بھی وسیعت نہ بھی کی گئی ہو میں نے بتا دیا یہ بات کہ وسیعت نہیں بھی کی ہے اور مالی باجبات ہیں کسی بھی اعتبار سے کسی کا کرزہ ہے جو لے کر آ گیا دو گواہ مثلا کہ میرا کرزہ ہے اب وہ بندھرڈ ہے تو ہم کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے وہ نا بھی کی ہو ٹھیک اب بندھرڈ کا جو کیسے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے مرنے کے بعد بندھرڈ سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے مرنے سے پہلے دے سکتے ہیں کسی کو مرنے کے بعد وسیعت نہیں کر سکتے لیکن اگر کرز ہو تو وہ اس سے زیادہ سے بھی لیا جائے گا اگر آپ نے بتایا ہے تو ٹھیک یہ مال کسی کو بھی دینے کی وسیعت کی جا سکتی ہے اگر میرے کوئی واجبات نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں تو میں نے اپنا پورا ون تھڑڈ اٹھایا اور میں کسی ان نون کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ مسلمان ہو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی ہے نا آپ اٹھا کر کہیں فلاں فلاں کو لے دیں آپ اختیار رکھتے ہیں اس کا وہ پورا آپ اپنے حساب سے خرچ کر سکتے ہیں جی ہے واجبات یا عصال سواب میں خرچ کرنے کی وسیعت کی جا سکتی ہے مثلا کسی کے نہیں ہیں خضا نمازیں مالی واجبات نہیں ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے سارے سواب کی مجلسیں وغیرہ وہ اسی سے کرا دی جائیں ٹھیک ہے سلوات پڑے پر محمد کارے خیر کے لیے جیسے کی چیارٹی ہے مسجد کی تعمیر ہے زیارت کرولہ ہے کسی کو اپنی جانت سے زیارت وغیرہ کرانے کے لیے کچھ بھی ون تھڑکا کچھ بھی کر سکتے ہیں حرام چیزوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں سالے سواب سے ریلیٹڈ وسیعت ٹھیک ہے اب وہ بات آئی جو ہمارے لیے ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں موٹے موٹے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے پاس پروپرٹی نہیں ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب ہم کیا کریں تب بھی بہت سارا زخیرہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہم کفن کفن دفن اور قبر میں لے جانے والا سامان کہ دیکھو یہ میرا رومال ہے میں نے بتایا تھا ایک جگہ کہ ہم اپنے رومال کو رکھیں اور جس میں بالخصوص امام حسین علیہ الصلاة والسلام صلوات پڑھیں امام کے لیے آنسو بہانا کتنا سواب ہے شہزادی آتی ہے فرض پر اور ہم لوگ نے روایتوں میں سنائے کہ شہزادی کہتی ہے کہ یہ آنسو میں لے کر چاہتی ہوں اپنے رومال میں کیوں کیونکہ امام حسین کے زخم کا مرہم بنے گا جو امام ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے زخم کا مرہم ہمارے آنسو بنیں گے تو یہ آنسو ہمیں کام نہیں آئیں گے آپ بتائیں تو اس لیے ضروری ہے ایک رومال بنائیں جس کو اپنے مسلح میں رکھیں وہی محرم میں بھی نکال لیں ہے نا میں بھی ایک ہی رومال لے کر چلتی ہوں ایک یا دو ہی ہیں ان میں سے کوئی بھی ڈال دی جائے گا نا میری آنسو جو ہے وہ جہنم کی آنکھ کو بجھا سکتا ہے ایک آنسو اب آپ سوچیں اس کی کتنی اہمیت ہے تو اپنے مسلح میں رکھ لیں خوف خدا میں کبھی اپنے گناہوں کو یاد کریں تو رونا آئے کبھی امام حسین کے مسائب یاد کریں رونا آئے ان کو اکھٹا کریں اس کو آپ واش بھی کر سکتی ہیں یہ نہ سوچیں گے یہ ایک گندہ ہو گیا آپ کیا کریں اس کو جی واش کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ جہاں واش نہ کریں لیکن یہ possible نہیں ہے نا انتی بڑی زندگی انسان کی واش تو کرنا پڑے گا تو کوئی حرج نہیں ہے یہ باطن طور پر تیار ہے ہم ظاہری اعتبار سے میں لگے کہ واش ہو گیا نہیں واش نہیں ہوگا بس اس کو رکھیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ایک رومال اپنا بنائیں ٹھیک ہے کسی ایسے سے وصیت کریں جو ایزیلی ایگزیکیوٹ کر سکے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیا ہوا کہ میں نے وصیت کر دی فرض کریں اپنی ماں سے اب میں ماری میری ماں کی تو حالت خراب ہو گئی اب وہ کیا وصیت وصیت دیکھ پائیں گی ہے نا میں تو دفن ہو گئی بعد میں اممہ کو یاد آیا ارے یہ تھا یہ تھا یہ تھا گیا وصیت ایسے سے کریں کہ جو آپ کے لیے کام بھی کریں اب پتہ چلا میں نے جو ہے وہ ادھر کونے والی آنٹی سے کہہ دیا کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا میرے منے سے تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑا کہ وہ آئیں بھی نہیں انہیں کیا لینہ دینا اتنے ایسے سے رکھیں کہ جیسے میں ہوں تو میں اپنی نن سے وصیت کروں یا اپنی بھابی سے وصیت کروں کہ یہ میرے لیے کسی حد تک جہا بھی سکتی ہیں کہ محنت کریں گی محنت کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو فالا جگہ سے یہ لانا ہے فالا جگہ سے یہ تو وہ کریں بھی اتنا عزیز ہیں میری اور اتنی غمزادہ بھی نہ ہو کہ وہ بھولی جائیں سب کچھ میں اپنی بہن سے وصیت کروں گی تو وہ تو رونے پٹے میں لگی رہ گی نا تو ایسے سے میں نے اگزامپل دیا ہے آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا دوست ہو ٹھیک ہے تو اور ایک اور چیز کہ وصیت ایک سے زیادہ افراد سے کریں پتہ چلا میں نے اپنی بھابی سے وصیت کی اور میں گئی بھابی گئی ہم دونوں ایک ساتھیں پڑ گئے ہو سکتا ہے اب کون پوچھنے والا ہے اب تو ہمارا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو کم سے کم ایک سے زیادہ افراد سے وصیت کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے فائدے کے لیے کہ اگر ایک نہیں ہے ایسی جگہ پھر جائے تو ایک دو تین کم سے کم ایسے تین یا چار افراد سے وصیت کر لیں ٹھیک ہے جا فٹ آوڈیو ٹیکسٹ کے فارم میں تیار رکھیں دیکھیں بہت اچھا آسان طریقہ ہم لوگ الحمدللہ جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہماری ہاتھ میں ہر چیز ہے تو سمارٹ بنے وسیت کو لکھا کاپی کہیں رکھ دی پتہ نہیں کہاں چلی گئی اب وہ ڈائری بھونتی رہ گئی ہمارا جنازہ اٹھ جلا گیا ٹھیک ہے موبائل میں رکھ لیں ایک آوڈیو بنائی کی میری وسیعت میں یہ جائے گا میرے تدفین میں یہ 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 سامان جائے گا فلا 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 جگہ رکھا ہے میں نے اپنی والدین کے لیے یہ وسیعت میری بہنوں کے لیے یہ جنرلائز وسیعت سب کچھ کر کے میں نے اس میں سیف کر کے رکھ دیا کتنا آسان ہے اور بتا دیا کہ یہ دیکھو میری اس میں وسیعت ہے اب مرتے وقت کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوں گی اپنے موبائل میں رکھیں اپنے ایمیل یا ڈرافٹ یا کوئی ایسی چیز بنا کے رکھیں جس کو ایکسس کرنا آسان ہو اور اس کا ایک اور خائدہ کہ میں نے بتایا تھا کہ ایمیل آپ نے جیسے تیار کیا ہے نا ہم لوگ ایک ساتھ کتنے کتنے لوگوں کو میل کر سکتے ہیں آپ نے ایک ایمیل تیار کیا اس میں پوری براڈکاسٹ لسٹ آپ نے اینٹ کر لی آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وہی بھاوج یا وہی آپ کا جو وسیع ہوگا وہ صرف ایک کلک مارے گا اور وہ میل آپ کے سارے دوستوں کو ساری ڈیلٹی کو پہنچ جائے گا اور فرض کریں اس میل میں لکھا ہو میں آپ مجھے اس فرض کریں کہ میں یہ مرنے کے بعد آپ کو میرا میل ملے جس میں یہ لکھا ہو کہ دیکھیں اب میں اس بنیان میں نہیں ہوں اور اب میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں میں آپ کی محتاج ہوں آپ میرے لیے ایک پارہ پڑھ دیں تو کیا آپ نہیں پڑھیں گے یقیناً پڑھیں گے جب مرنے والا خود آپ سے کہے گا نا تو پارہ کے آپ تو اس کچھ بھی کر دیں گے تازہ تازہ غم ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو جائے گا سوچ نہیں سکتے لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ وسیعت کے لیے تیار ہوں تو اگر اب میں مر گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایک مہینے بعد کسی نے کہا پارہ پڑھ دو ہاں پڑھا نہیں پڑھا لیکن وہی جو رات ہے جو سب سے زیادہ جس رات کا ہے نا وہ فشار قبر کے لیے وہی رات ہے جس رات کو دھپنایا میکسیمم اس رات میں جتنا ہو سکے کرنا چاہیے اگر اس رات آپ لوگ کو میسیج مل جائے کہ میرے لیے صرف دو رکعت نماز فشارے قبر پڑھ دیں تو آپ سب پڑھیں گے کتنے مشکل ہیں لیکن ہاں یہ کی میسیج ہی نہیں پہنچا پتہ ہی نہیں چلا آپ خود جانتے ہیں نا کتنے لوگ آپ سے وابست آئیں آپ لسٹ تیار کریں آپ اپنی براڈکاسٹ لسٹ بنائیں آپ بتائیں اپنے وسیع کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ والا میسیج جانا ہے میرے مرنے کے بعد پھر دیکھیں کتنا آسان ہو جائے گا یہ جب ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ہمیں بھی ڈیجیٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے پرمنینٹ اور ٹمپریری وسیعت بنائیں کیا کریں کہ اپنی وسیعت کو ایک پرمنینٹ بنا لیں کہ جیسے یہ وسیعت تو آپ کی تبدیل نہیں ہوگی مثلا میں نے کہا کہ میری یہ جو ہے میرے مرنے کے بعد میرا یہ سامان ان کو ان کو مل جائے لیکن ٹمپریری وسیعت کیا جیسے میں نے کہا میں نے اپنی امی کے لیے وسیعت کی میری امی جو ہیں وہ ہم سے پہلے چلی گئی اب وہ تو ہماری ٹمپریری ہو گئی نا یا فرض کریں میں نے وسیعت کی کہ میرا جو یہ سامان ہے یہ ان کو دے دیں ان سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر آ گیا تو یہ میری ٹمپریری وسیعت ہو گئی پھر میں نے اس کو چینج کر لیا تو آپ خود سمجھ سکتی کہ آپ کی پرمنینٹ وسیعت ہے کیا آپ کی ٹمپریری ہے ریلیٹیوز اور فرنڈز کے لیے الگ الگ وسیعت کریں ایک آپ جنرلائز وسیعت کر لیں کہ میرے لیے نماز پڑھ دو میرے لیے روزہ رکھ دو میرے لیے آپ کے کچھ دوست ہوں گے جو بہت خریب ہی ہوں گے جن کے لیے آپ کہیں گے کہ ایک دن کے لیے نماز پڑھ دو ایک سپارہ پڑھ دو تو وہ بھی کریں گے کچھ دور کہوں گے تو ان کے لیے آپ سوچیں گے کہ یہ ایک پارہ تو نہیں اتنا نہیں ہے ان سے سلام دعا کا تھا تو چلو ان سے کہہ دیتے سفک سورپ آتے ہاں پڑھ دیں تو کچھ وہ والی آپ کے فرنڈز ہیں کچھ مین ہیں اور کچھ ڈیلیٹیو ہیں تو آپ ہر کسی کے لحاظ سے الگ الگ ایک کومن وسیعت کریں اور ایک وسیعت انڈیویجول لیول پہ کریں کہ میں نے یہ والی عصیت صرف اسمہ چاچی سے کیے ٹھیک ہے کہ میرا ان کا رشتہ جسے قریبی ہے یا میں نے ہوا سے کریں تو وہ ہماری اپنے انڈیویجول لیول پہ کیے ایک ان کے نام سے جائے گی یقین جانے گی مرنے کے بعد جب نام سے کسی کو خط ملتا ہے تو بہت دل وہ ہوتا ہے بہت کہ ہمیں یاد رکھا تھا انہوں نے اپنی زندگی میں اور ہم کتنوں کو یاد رکھتے آج میں آپ سے ملی تو آپ کو لگا رہی ہے بہت اچھی ہے آپ گھر گئیں آپ نے میرے نام سے اپنی وسیعت تیار کی کل جب آپ خدا نہ کرے دنیا سے جائیں اللہ نہ کریں لیکن اگر مجھے ملے کسی کے بھی مرنے کے بعد کیے تو میں کہوں گی انہوں نے مجھے اتنی ویلوم دی یا آپ الٹا سوچیں نا کہ میں اگر دنیا سے چلی گئی اور آپ لوگ کو میرے نام آپ کے نام سے خط ملے آپ کو کتنا اچھا لگے گا تو آپ کا دل کرے گا جنرلی آپ کا دل کرے گا کہ ان کے لیے ایک دن کی کیا میں تو دو دن کی پڑھوں گی دو دن کیا تین دنی پڑھوں گی پھر آپ خود کریں گے نا تو یہ فائدہ ہوتا ہے صدقہ صدق کے لیے کہہ سکتے ہیں جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات دو رکعت نماز وہ صدقہ کا بدل ہے پہلے جو تھا وہ صدقہ تھا لیکن اس زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں ہمارا ریلیٹیف جو دنیا سے گیا ہے یا نبی اللہ ہم ان کے لیے صدقہ نہیں دے سکتے پیسا نہیں ہے تو ان کے فشار کو کم کرنے کے لیے کیا کریں تو نماز فشار قبر نماز وحشت قبر آئی لیکن صدقہ اس سے تک بھی بہتر ہے آپ نماز بھی پڑھیں اور صدقہ بھی دیں پہلی رات میکسیمم جتنا صدقہ دے سکیں مردے کے لیے فائدہ مند ہے تو ہم صدقہ کی بصیت کر سکتے ہیں کہ میرے لیے صدقہ دینا قرآن کی تلاوت سوری فاتحہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں قبر میں لے جانے والے سامان کے لیے اور ہیں جیسے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کی جو جو چیزیں کی اہمیت ہے لے جا سکتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کے کچھ فرخے کہ ہم مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں لے جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے بہت ساتھ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ساتھ میں مٹیریل کے فارم میں لے جا سکتے ہیں بلکل ایسے چھوٹھا کر گفن کربلا کا مس گیا ہوا اول تو یہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کربلا کا کفن جو ہے اس کی اپنی ویلیو ہے لیکن یہ کربلا کے کفن کے بارے میں ایک بات بتایا آپ کو کہ کفن جو ہم لوگ عموماً کربلا سے لاتے ہیں یہ پورا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اس کی لونگی بھی یہی تک آتی ہے تو آپ کفن اپنا لیں مست کربلا سے کر لیں یا اگر کربلا میں لینا بھی ہے تو وہ مہنگا والا جو الگ سے وہ لوگ بیچتے ہیں بہت مہنگا کر کے بیچتے ہیں وہ لے لیں کفن کے لئے پیسہ خرچ کرنا اچھی بات ہے مطلب کچھ چیزوں میں کہا گیا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا اس میں کفن بھی ایک ہے اچھے کپڑے کا لیں سستا چکر میں نہ پڑیں اچھا لیں یا بہت اچھا ہے کہ آپ اپنا لے لیں اور کفن والا جو کربلا سے ملتا ہے اس سے ملا لیں ٹھیک ہے مز کرا لیں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو چادر ہوتی ہے اس پہ وہ لکھی ہوتی زیارتِ آشورہ یا کہیں کہیں سلوات کہتے ہیں محمد اللہم صلی اللہ محمد تو وہ ہماری جو چنقبید یا زیارتِ آشورہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی بہت فضیلت ہے تو وہ لیں اور اپنا بھی لے لیں ساتھ میں اور دونوں کو ملا کر ایک کفن تیار کر لیں ٹھیک ہے اس میں واجب واجب کیا کفن ہوں گے وہ کفن کے انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو بتا دیں گے چادر والی رکھ لیں اسکار فوپ والا رکھ لیں اور کچھ چیزیں اپنی کفن پر لکھنے کی ہیں وہ سب میں بتا دوں گی انشاءاللہ کیا کیا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ریکومنڈڈ ہیں وہ سب فائدے مند ہیں وہ انشاءاللہ سب بتا دیں گے خاک مٹی رکھیں کفن میں کون سی خاک شفا اور خاک کرولا اور خاک پائے زائرِ امام حسین علیہ السلام خاک شفا بتائیں خاک شفا کیا ہوتی ہے ایکسکلوسف وہ گرد کیونکہ اب وہ مٹی تو نہیں ملے گی جو امام حسین کے قبر کی ہے جو گرد خائرِ حسینی میں ہو یعنی آپ زیارت پہ گئیں ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ جو کمرہ تھا جہاں پہ امام کی ذریع تھی اس کی بھی جھاڑو لگ کر جو گرد مل جائے وہ بھی خاک شفا ہے ٹھیک ہے تو وہ دوسری خاک کربلا کربلا کی مٹی یوں ہی اپنے آپ میں بہت فضیلت رکھتی ہے ٹھیک ہے شہیدوں کا خون نہ جانے کہاں کہاں گیا تو یوں ہی آپ رکھ لیں خاکے پائے زائرِ امام حسین جو نجت سے کربلا مشی کرتے ہیں ان کے پیروں کی مٹی لے لیں یہ اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ میں بس ایک واقعہ بتاؤں گی دل ہل جائے آپ لوگا صلوات پڑھیں بار محمد ایک شخص تھا جسے منت ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ منت مانیں گے ہمارا کام ہو جائے ہماری مثلا اولاد ہو جائے تو ہم جو ہیں اس کو زیارت پہ لے جائیں گے یا ہم اس کو زائر بنائیں گے یا ہم اس کو امام کے لئے تیار کریں گے ناصبی جو نفرت کرتے ہیں اہلِ بیتہ علیہ السلام سے بلکہ حصوص امیر المومین سے ان میں ایک نے منت مانی کہ ہماری اولاد ہو جائے گی تو ہم جو زائرِ امام حسین ہے میرا جو بیٹا ہوگا جو زائرِ امام حسین جاتے ہیں ان کو پریشان کرے گا یہ منت مانی انہوں نے سچے اور یہ منت پوری بھی ہو گئی اخیدہ ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں چلنا باندھا اگر یہ شریعت میں نہیں تھا تو پورا کیوں ہوا تو جو ہلوہ باٹھتے ہیں جن کی مائیں مرادی پوری کرتی ہیں ہلوہ باٹھتے ہیں ان کی بھی پوری ہوتی ہیں اخیدہ تو آپ کا سب کانشس ہے جو آپ کا کرہی دے گا منت پوری ہو گئی وہ بچہ بڑا ہوا اس کا کام گئے تھا کہ وہ پول پہ آکے کھڑا ہو جاتا تھا جتنے زائر جاتے تھے ان کا مال ازباب لوٹا تھا ان کو پریشان کرتا تھا عذیت دیتا تھا پتھر مارتا تھا اتنا زیادہ سخت دریفت ایک بار کیا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ خاپلہ بڑا دور ہے تو وہ وہیں بیٹھا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگئے اسے جنے خبول نہیں کر رہی تو پھر فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے سب آپس میں یہ اپنی اس میں جس نہیں خوابہ قفلت میں انسان سوچتا ہے تو سوچ رہے سب دیکھ رہے کہ مجھے جہنم کی آنکھ خبول نہیں کر رہی فرشتے کہے نہیں اس کو پھیکو یہ بہت بڑا گناہگار ہے تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا حرکتیں کرتا تھا تو جہنم کی آنکھ خبول نہیں کر رہی تو بعض فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے کندھوں پہ زائری امام حسین کے خدموں کی دھول آگئی ہے اس کو جہنم کی آنکھ خبول نہیں کرے گی اللہ کو پھر بس یہ وہ دیکھتا ہے وہ جیسی اٹھتا ہے بیرار ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہا تھا پھر وہ پورا تبدیل ہو جاتا ہے پھر وہی امام حسین کا اتنا بڑا زائر بن جاتا ہے جو ابھی عبارہ ہم کو یہ عبرت ملتی ہے کہ وہ جو ناصبی ہے جس کے اوپر جس کے دل سے گزرا بھی نہیں ہے محبت جس کے اوپر گرد پڑی ہے اس کو جہنم کی آنکھ خبول نہیں کر رہی ہمارے کفن میں اگر اس کو ڈالا جائے ہماری قبروں میں اگر اس کو ڈالا جائے تو ہم بتائیں ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ہوگی سنوات پڑھیں بر محمد اس کے علاوہ پانی پانی میں دیکھیں بالخصوص آب زمزم اس کو رکھیں اپنے کفن کو بھگو لیں بعض لوگ جو وہاں سے کفن لاتے ہیں حج کرنے کے بعد تو وہ لوگ بھگو کے لاتے ہیں لیکن کفن کو اتنا تو آب زمزم ہم لوگ کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم کفن دھولیں بہرحال چھیڑک تو سکتے ہیں آب زمزم کی اہمیت ہے آب فراد آب فراد جو بھی زائر جاتے ہیں کربلا وہ جو ان کے ٹیپ میں بھی اعتراف میں جو پانی آتا ہے وہ سب آب فراد سے ہی آتا ہے اس میں انڈرسٹریل ویسٹ بہت ڈالے جا چکے ہیں جو ہم لوگ کو فراد دکھائی جاتی ہے وہ ایکچول فراد نہیں ہے وہ کاٹ کے بنائی گئی ہے کیونکہ وہ جگہ پرانی والی تھی تو وہیں پر کاٹ کے بنائی گئی ایکچول فراد وہ نہیں ہے جو ایکچول فراد ہے وہاں پہ اتنا گندہ پانی اتنا پولیوشن ہے کہ آپ اس میں پیر بھی نہیں ڈال سکتے تو وہ جو آپ کے ہوتلز وغیرہ پہ پانی آئے آپ اس کو لے لیں وہ پانی جو آپ وہاں پر فتیر ہے وہ کربلا ہی کا آوے فراد کا ہی پانی ہے اس کو لے آئے اور اس کو بھی رکھ لیں اس کے علاوہ امام علی کے گھر کا آپ کو کھوہ ملے گا آپ کو ملے آئے ہوگا زیارت کا تو وہ امام علی کے گھر کے جو کھوہ ہیں ان سب کو ایک وارٹل لیں اس میں ایک جگہ ہی گھٹا کر لیں ٹھیک ہے امام علی کے گھر کے کھوے سے سوچیں امام جس کھوے سے پانی نکالتے تھے وہ کوئے کے پانی آپ کے کفن میں جائے پھر ایک بارہ امام کا باروی امام کا ایک چشمہ ہے سلوات پڑھیں برپاہ وہاں پہ مخام ہے امام زمانہ اور چھٹے امام کا سلوات پڑھیں برپاہ وہاں پہ ایک چشمہ ہے جو امام کے نام سے اب شاید اس بار شاید سوک گیا اس بار سوک گیا تھا بہرحال کبھی وہ سوک جاتا ہے کبھی اس میں پانی ہوتا ہے جو قرآن لوگوں گے ان کے پاس مل جائے گا آپ کو ایک خطرہ بھی مل جائے تو آپ اس پر باٹل میں ملا کے رکھ لیں اس کے بعد وہ رومال جس میں خوف خدا میں آپ نے آنسو بھائے خوف خدا میں ایک خطرہ آنسو شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حما صلی اللہ محمد اور امام حسین کے غم میں تو ہمیں معلوم ہے ہی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آ گیا تو وہ جہنم کی آنگ کو پول نہیں کرنے والی تو ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ہے تو یہ رومال بنائیں اس رومال کو بھی لے کر جائیں آپ اگر مسلسل اس رومال میں روتے رہیں گے تو آپ جس دن مریں گے اس دن دھونے کی نوبت نہیں ملے گی انشاءاللہ اس دن وہ آپ کا یوں ہی جائے گا قبر میں اس کے علاوہ نماز کی چادر بنائیں یہ نہ سوچیں آج آپ لوگ آئے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ اب نماز کی چادر بنائیں گے تو اب ہم کل مر گئے تو کیا ہوگا میں نے بھی ایک دن جب یہ لیکچر سنا کہ نماز کی چادر ہے تو میں نے سوچا اب کیا کریں گے اور یہ اب اسی وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بھی کل مر جائیں ہم نے کوشش تو کی تو میں نے ایک چادر بنائی ایک مسلحہ بنا لیا آج گیارہ سال ہو گئے اس بات کو اب الحمدللہ میں یہ کہہ سکتی ہوں فرشتوں سے گیارہ سال کی ہے میری نمازیں اس میں تو ایک چادر بنا لیں یہ نہ سوچیں گے کل مر گئے تو وہ کل کوئی بات نہیں وہ سیدھا میری بھی ہو گئی ہے جب وہ سیدھا ہو جائے تو دوسری آپ نماز کے لئے لے لیں کیونکہ نماز میں شہانہ کپڑا اچھا ہے اس چادر پہ آمال کرتے رہیں اور اگر یہ والی چادر جو آپ نے نئی لی ہے اس کی مدد اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کو سائیڈ کریں کسی کو دے دیں اور اس پہ شروع کر دیں آمال جیسے بالخصوص شب قدر کے آمال ہیں شب نیم شابان کے آمال ہیں اس کو اس چادر میں کریں جو لے کر جانی ہے علیکم السلام اور نئی چادر آپ نماز کے لئے نکال لیں لیکن جب وہ سیدھا ہو جائے تب کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا کوئی لباس نمازوں کی وجہ سے وہ سیدھا ہو رہا ہے کیونکہ نماز کی چادر تو ہم یوں ہی پہنتے نہیں ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے اس کے علاوہ اب تسکیئے نفس کی ایک ڈائری بنا لیں جس میں آپ جسے ہم لوگ کا کیا مسئلہ ہے ہم جیسے لوگ کرنا چاہتے ہیں اس لئے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہم نے صبح میں وہ بھول گئے فرض کریں دعائے اہد اب ہم پورے دن ایسی گزر گیا ہمیں یاد ہی نہیں آیا کہ ریک کپ پڑھیں جب ہمارے پاس ایک ڈائری رہے گی ایک ڈائری ہے میرے پاس اس طرح کی نمونے والی تو میں گروپ پہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی آپ لوگ جو بھی گروپ میں نہیں ہیں وہ لوگ گروپ میں آ جائیں ٹھیک ہے تو اس پہ بس آپ کو ٹک لگانا ہوا اب جب میں نے اس کو رات میں دیکھا رات میں تسکیئے نفس کرا نفس کا تسکیئے تو ڈیلی بیسیس پہ کرنا ہے یہ امام کی حدیث ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جب رات پہ دیکھا تو ہم نے دیکھا ارے دعا اہد تو رہ گئی تین چار منٹ لگتا ہے ہم نے پڑھ لی زیارتی آشورہ تو شیٹ آج پہنے پڑھی نہیں تو پانچھے منٹ نکال کے پڑھ لیا یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمیں پتا ہو ہم نے کیا 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 نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک ڈائری بنانی پڑے گی بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو مینٹین کر لیا تو یہ ڈائری آپ اٹھا کے اپنی لے کر جا سکتی ہے جب فرشتے پوچھیں کہاں ہیں یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تذبی اور سجدگاہ اپنی جو سجدگاہ ہے اس کو بھی ایک بنا لیں محرر اب یہ گندی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گھس لیں کسی کانکریٹ کی وال پہ پھر یہ ساف ہو جاتی ہے یا تو بہت زیادہ وہ ہو گئی تو اس کو کچل کے دوبارہ سے تعمیر کریں ایک سجدگاہ رہ گی تو وہ بہت اچھا ہے جو ہم لوگے کفن سے نکلتی ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے بتائیں وہ کوئی سجدگاہ جس کو کوئی کسی نہیں کسی نے سجدہ نہیں کیا وہ ہمیں سجدگاہ جاری ہے اس سے کتنا بہتر ہے کہ ہم وہ والی سجدگاہ لے کر جائیں جو اپنے آپ کہے کہ میں ہوں گواہ میں ہوں ایسی چیزیں لے کر جائیں ہماری تذبی جو ہے وہ خود تذبی گواہی دے اپنی ایک خاک شفاہ کا یہ تذبی بنا لیں خاک شفاہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپلائیڈ بائی تھری ہم نے جو بھی ذکر کیا ملٹیپلائیڈ بائی تھری ٹھیک ہے تو آپ سوچیں ہر چیز کا تین گناہ سواب تو آپ جو ہیں وہ ایک تذبی خاک شفاہ کی اپنی بنا لیں اور اس کو لے کر چلی جائے ٹھیک ہے ہر وہ سامان جو پکشیش کا باعث بن سکتا ہے آپ کو جو بھی لگے کیے ہے معاملہ اچھا جیسے میں جو ہوں میں تو عرشت صاحب کا ایک رمال ہے اپنا آنسو پہ اپنا بھروسہ نہیں ہے جتنا ان کے آنسو پہ آپ کو جیسے کوئی بڑے کوئی عالم ان کا کوئی تحفہ جیسے رہبر کا جو گلے میں رہبر پہنتے بچے وہ مانگتے ہیں رہبر سے کہ وہ مل جائے جو آپ کو لگے کیے میرے لیے کام آ سکتا ہے لپیٹ کے رکھ لیں ٹھیک ہے آپ کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں کی میت کے گھر کا کھانا میت کے گھر کھانا بھیجنا مستحب ہے لیکن میت کے گھر کا کھانا کھانا مکروح ہے جو ہم لوگ تیجے میں بہت آرام سے وہ سلاعت پاس کرو وہ رائطہ دے دو یہ کر دو مکروح ہے کھانا ٹھیک ہے ہم نے نہ کھایا تو ہمیں ثواب ملے گا کھانا بہتر نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کھا لیا تو کوئی بات نہیں گناہ نہیں پڑے گی میری والدہ کے لئے بلکہ سوری فادیح پر دیں بلکہ محمد بائے موزم بائے موزم بھین بائے موزم میری گوزم بی��یگ ڈبلDP